ایک عشق رسول کو جب وہ مکہ پاک سے مدینہ منوارہ کی طرف اس کو سفر اختیار کرنا ہے مدینہ پہنچے کیسے پہنچنے سے پہلے اس کی کیفیت کیا ہو اور جب مدینہ پاک اس کی حاضری ہو جائے تو وہاں پہنچتے ہی کیا کرے اور پھر جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر اس کو چلنا ہے وہاں جانا ہے تو اس طرف اس کے چلنے کا انداز کیا ہو رفاقہ سفر جو ہے یہ بعض زوق ہوں تو پھر تو اس کا لطبالہ ہو جاتا ہے اس طرح کے زوق والے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اپنے ان سے ترقیبے سے دوستی ہو جائے کہ وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے تو انشاءاللہ معلومات بھی ہوتی رہی گی اور رینوائی بھی ہوتی رہی گی اور اپنا زوق بھی بڑھتا رہے گا مدینہ شریف جانے کے مطالق جو کلام ہیں اپنے موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور راستے میں سنتے رہیں ناتے سننے سے بڑا زوق بڑھتا ہے حالہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشقِ الٰہی بڑھانے کے لیے خوش علحان قاری سے قرآن سنیں اور عشقِ رسول بڑھانے کے لیے خوش علحان نات خواہ سے نات سنیں راستے میں جو بھی نمازیں آئیں ان نمازوں کا احتمام وہ تو ہر جگہ خیال لکھنا ہے تو اس سفر میں بھی خیال لکھنا ہے تو نمازیں بھی ادا کرنی ہیں جب مدینہ قریب آجاتا ہے تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مدینہ سے آنے سے کچھ دیر پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مدینہ پاک کا صلاة والسلام وغیرہ کے ذریعے استقبال کرتے ہیں کہ اب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے ہیں پھر اترنے کا یہ کہہ ہے جب مدینہ شریف آجائے تو پہلے دروازہ اس کے بارے سر نکالے ہیں اب سر کے بل تو چلنا تو اپنے بس کا روک نہیں ہے کہ وہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جاتے چشموں سر کی ہے کتابوں کی بات نہیں کر رہا اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں مدینہ شریف میں داخلہ ہو درود السلام ہو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں مدینہ جیسے آنے لگا تو آنسو چاری ہو جائیں کھڑے کھڑے استقبال کر رہے رو رہے اور ریا سے بھی بچ کر کرنا ریا کے حملے تو ہوں گے بعض لوگ بولیں گے بھی کہ یہ دیکھو دکھانے کے لئے رو رہا ہے معاذ اللہ تو یہ تحمت کیسے پتاتے ہیں دل کا تعلق ہے ریا سے ریا کر رہا ہے یا واقعی محبت رسول میں ڈوبا ہوا ہے اب یہ کہ جہاں قیام میں وہاں پہنچے سامان اٹھارا غسل کیا جب بھوک لگی ہے کھانا کھا لیا وغیرہ جو بھی ہیں کہ اسی چیزیں جو ہے اس سے فارغ ہو لیں جو آپ کے حاضری میں جو آپ کی توجہ بٹھائیں ہو کر آپ نے مطلب ٹینشن فری ہو کر حاضری دینی ہے تو غسل کرنا ہے نئے کپڑوں کا جوڑا لے جانا ہے ساتھ فریش نہیں ہو یہ کپڑے پہنے اتر لگانا ہے مشک اتر بہتر ہے مگر آپ مشک بھی کہاں سے لائیں جو اصل مشک تو بہت مشکل ہے تاہم مطلب اچھے سے اچھا اتر لگانا ہے بابو سلام سے حاضری ہو رہی ہے بس جانا چاہیے قدموں سے آداب یہی ہیں کہ قدموں سے جب بھی ہم کسی مزار پر بھی جائیں اولیاء کرام کے تو قدموں سے حاضری تھے سر کی طرف سے نہ دیا یہ عدب ہے غنا نہیں ہے مرزی نبی شریف کے باہر کھڑے ہو کر کسی کے بھی گھر جائیں گے اجازت تو لیں گے یہ تو آقا کا آستانہ ہے یہاں اجازت کی نیت سے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کرے باہر کھڑے کھڑے اب جس سے کہہ سمجھو گے اجازت مل گئی وہی ذہن کو ہی بنانے کی اجازت مل گئی اب اپنا مسجد نبوی شریف میں سیدھا قدم داخل کرے دعا بھی پڑھ لے وہ جو مسجد میں داخلے کی دعا ہے اور اب پھر مسجد میں داخل ہو گئے اب حضرت رحمت اللہ نے لکھا خاص کر پہلی آدھر کی لئے کہ ادھر ادھر یہ خصونے کے جیومر لگے میں وہ نقش و نگار بنے میں تو ان کی طرف بلکل نظر نہ رکھے توجہ صرف آقا کی طرف رکھے چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ اس کیفیت میں وہ آگے بڑھے اگر ذوق و شوق اجازت دے مکرو وقت نہ ہو تو دو رکعت مسجد نبی شریف میں داخل ہوا ہے تو تحیت المسجد ادا کر لے بارگاہ کی حاضری کے شکرانے کے ادا کر لے جس طرح ممکن ہو تو یہ پڑھ کے مسجد پھر آگے بڑھے اور روتا ہوا کہ آقا باغا و مجرم دربار میں حاضر ہے کرم کی بھیک لینے کے لئے آیا ہوں نہ آپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوں نہ آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا مطلب میں اہل ہوں آ گیا ہوں اب آپ نبالی جائے گا لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل اس طرح مطلب یہ کہ مختلف تصورات اب اگر اشعار یاد ہیں اس طرح کے جسے ایک میں نے پڑھا تو اس طرح شعر پڑھتے ہیں پھر اب سنے رجالیوں کی طرف آپ پہنچ رہیں سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کرنا ہے سنا آپ کھڑے نہیں رہنے دیتے ہیں وہ چلتے چلتے جو کچھ کرنا ہے بندہ کرتا رہے ہیں یہ اتنا رش ہوتا ہے غالباً اس لئے وہ کہ اگر کھڑے رہیں گے تو ٹرافک جام ہو جائے گا ان کا دارے لوگ کیسے بھی راضی نہیں دیں گے لاکھوں لوگوں پانا ہوتا ہے بس آپ کی وجہ سے کوئی چیخ نہ مارے اگر آپ کو لگتا ہے یا اللہ رو یا اللہ رو کر کے وہ چیخیں مار رہے ہیں تو پھر آپ بالکل نہیں کھڑے رہے ہیں سرکار کوئی سے دار ہے کہ تکلیف ہوتی ہے وہ آیت اوپر لکھی بھی ہے لا ترفعو اسواتکم فوقہ سوتی نبی کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو لیکن وہاں ہو رہی ہوتی ہیں آوازیں بلند بعض لوگ زورتوں سے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں عدب کا حیست زیر آسمہ از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ہی جا کہ زمین و آسمان میں ایسی عدب کی جگہ نہیں ہے جسی یہ عدب کی جگہ ہے کہیں بھی نہیں ہو اور یہاں تو جنید و بایزید جسے اولیاء کرام کی سانس ہوتی جاتی ہے نفس بانے سانس ایسی بارگاہ عدب کی ہے چپ کر مہر احلی اتجار نہیں ہوں بولن دی پیر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ لے کبھی یہ مصر ہے تو اس طرح یہاں تو بالکل بس وہ صلات و سلام بھی ہلکی آواز سے کرنا ہے بلند آواز سے نہیں نہ ایسی ہلکی کہ کان بھی نہ سنیں دیمی دیمی آواز سے اور یہ ارز کرنا ہے دعا مانگنی ہے قبولیت کے مقام ہیں پھر شیخین کریم ہیں کہ پہلے صدیق اکبر دیلانوں کا آئے گا پھر فاروق اعظم کا آئے گا اس طرح سلام ارز کرنا پھر مسجد نبی شریف بیٹھ کر سب سے گمبت کی چھاؤں میں تو آپ کو بہت موقع ملے گا ہم دھوم سے صلات و سلام ارز کرتے رہے ہیں نہ تے پڑھتے ہیں مگر اس طرح نہیں کہ کسی لوگوں کا آواز پہنچے اور کسی کے لیے وہ تشویش کا باعث ہو آہستہ آہستہ جو بھی دعائیں مانگنی ہے پوری مسجد نبی شریف یہ بھی رحمتوں میں ڈھکی بھی ہے اللہ کے محبوب کی مسجد ہے بھلے جتنی توسی ہوئی ہے ایکسٹنشن ہوا ہوئی ہے مسجد نبی میں شامل ہے یہ حدیث نے ہے اس طرح کی کہ اگر سنعہ یمن تک بھی مسجد نبی چلی گئی توسی میں تو یہ مسجد نبی ہی ہے یمن شریف کا شہر سنعہ اس کی مثال دیئے یمن تک بھی اگر مسجد کی ایکسٹنشن ہوگیا یہ توسی ہوتی رہی تو یہ سارا جو بڑھتا گیا سب مسجد نبی ہے یہ ہمارے لئے بڑا کرم ہے